موسیقی ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جنت میں کیا ہم صرف پرندوں کا گوشت کھائیں گے جیسا کہ قرآن کریم میں سورة الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پرندوں کا گوشت کھائیں گے جس کو وہ پسند کریں گے تو اس سے متعلق بہت سارے پھر علماء نے تفصیلات جمع کی ہیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ممہ یشتہون سے مراد کہ اسی گوشت کو مختلف انواع اقسام سے جنتی کے آگے پیش کیا جائے گا جو اس کو پسند ہو مختلف طریقوں سے جو وہ چاہے صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے بدنوں میں ہوں گی اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چکتی اڑتی پھریں گی یہ علم برزخ کے احوال کے زمن میں صحیح مسلم میں روایت آتی ہے اسی طرح ان شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں ان کے لئے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہیں وہ روحیں بہشت میں سے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں پھر ان قندیلوں میں جا کر بسیرہ کرتی تو پرندوں سے متعلق دو باتیں ہمیں روایات میں مل گئی کہ عالم برزخ میں شہداء کی ارواح پرندوں میں اور جنت میں جہاں چاہیں گی سیر کریں گی اور دوسری بات سورہ واقعہ میں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے روز قیامت کے بعد تو پھر اس کے بعد وہاں پر پرندوں کا گوشت ہے تو کیا پرندوں کے علاوہ کسی اور کا بھی انہیں گوشت ملے گا کوئی اور جانور بھی ہوگا اسی زمن میں مسلم شریف کی ایک حدیث آتی ہے بڑی طویل حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل زبا کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا تو جب بیل زبا ہو رہا ہے گوشت کھلایا جا رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر بیل کے گوشت کا بھی انتظام ہے تو وہ لوگ جو ریڈ میٹ کے شوقین ہیں تو وائٹ میٹ کا بھی ذکر ہے اور ریڈ میٹ کا بھی ذکر ہے اچھا پھر اس کے علاوہ بکری کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑھو اور اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو کیونکہ یہ جو بکری ہے یہ جنت کے حیوانات میں سے تو بکری کا بھی جنت میں ہونا جو ہے وہ یہاں ہو گیا من دواب بالجنہ اچھا اسی طرح اونٹنی کا بھی ذکر آتا ہے کہ اونٹنی بھی جنت میں ہوگی اس زمن میں بھی صحیح مسلم میں روایت آتی ہے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا اور کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں دینے کے سبب تمہارے لئے قیامت کے دن اسی طرح مہار والی سات سو اونٹنی ہوں گی اور پھر آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جنت کی سواریوں میں داخل گھوڑوں کا ذکر بھی ملتا ہے جیسا کہ تنمیدی شریف میں روایت آتی ہے حضرت سلمان سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ جنت میں گھوڑے ہوں گے تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے جنت میں داخل کیا تو تم اگر تم چاہوگے کہ سرخ ہیروں والے گھوڑوں پر تم سوار ہو تو وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہوگے تمہیں اڑتے پھریں گے تو ایسا ضرور ہوگا تو اڑنے والے گھوڑے اور وہ بھی ہیرے کے گھوڑے پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے تو آپ نے اسے اس طرح جواب نہ دیا جیسے پہلے شخص کو جواب دیا تھا تہم آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شے جس کی خواہش کی جائے گی جائز چیزوں کی بندہ جنت میں خواہش کرے گا تو وہ چیزیں اس کو عطا بھی ہوں گی اور اس عالم اور اس کیفیت میں عطا ہوں گی کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں کو تھندک بھی محسوس ہوگی تو یہاں ایک اہم بات جان لینی چاہیے کہ جن جانوروں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے نام تو دنیا والے ہیں پر ان کے عصاف دنیا والے رہیں عصاف ان جانوروں کے جنت والے ہیں دنیا کے جانوروں کا حال تو آپ کو معلوم ہے تو دنیا کے جانوروں میں جو کیفیات ہیں جو ان میں گندگیاں ہیں جراسیم ہیں بدبو ہے مختلف اور معاملات ہیں وہ جنت کے جانوروں میں نہیں ہیں اور جنت میں جو ایک دفعہ داخل ہو گیا اسے موت بھی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ زبا ہو کے سر ہو گیا پھر زندہ زندہ کے زندہ جب آپ کی خواہش پوری ہو گئی تو پھر وہ زندہ ہو گیا تو پھر وہ زندہ ہو گیا اور جو دیگر چوپائے اور پرندے ہیں ان کا ذکر تو قرآن کریم میں بڑا واضح ہے کہ پھر وہ سب مٹی ہو جائیں گی اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مخلوق پورے جانور پرندے اور انسان سب کو جمع کرے گا چوپائے اور پرندے سے کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ تو اس وقت کافر کیا کہے گا یقول الكافر یا لیتنی کنتو ترابا تو کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا تو یہ تو آگیا معاملہ ان کا کہ جو جانور جنت میں جائیں گے یا جو پرندے جنت میں جائیں گے اچھا اسی زمن میں ایک دو باتیں اور آپ سے ذکر کر دوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کروں حکم الہی ہے تو اس وقت جو مینڈھا اللہ نے بھیجا تھا جنت سے تو امام تبری وغیرہ اور دیگر مفسرین سورہ صافات کی آیات میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام کی اُٹھنی کا پھر انبیاء علیہ السلام کے براغ کا تو اس زمن میں بازے روایات آتی ہیں میں آپ کو بازابتہ ایک پورا درس دے چکا ہوں اس پر کہ جنت میں کون کون سے جانور ہوں گے تو آپ وہ درس سن سکتے ہیں اب جنت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے جانور رکھے ہیں وہی جانتا ہے کیونکہ دیکھیں جو روایت میں نے آپ کے ساتھ پہلے پیش کی اس میں یہی حضور نے فرمایا کہ تیرا جو جی چاہے گا تیری آنکھیں جو پسند کریں گی تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور اہل جنت کی مختلف خواہشات پوری کرنے کے لئے پیدا فرمائے یا پیدا کر دے گا تو لہٰذا جن روایات میں جنت کے جانوروں کے پائے جانے کا ذکر موجود ہے تو ان کا وجود اسی معنی پر محمول ہے لیکن ان کے نام دنیاوی ہیں باقی اصاف جو ہے ان کا تعلق جنت سے ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت بھی پہلے میں نے آپ سے شیر کی تھی مسند امام احمد میں آتی ہے حضرت انس بن مالک سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے جو درختوں میں چرتے پھریں گے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت مسند البزار میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تو کسی پرندے کی طرف تو دیکھے گا اور اس کی طلب کرے گا تو وہ تیرے سامنے روز ٹھو کر پیش ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب تو فارغ ہو جائے گا تو وہ پھر اڑ جائے گا تو یہ تو ہو گئے یہ تمام جانور جن کا میں نے ذکر کیا یہ زمینی جانور ہیں یا ہوائی جانور پرندے ہیں مچھلی کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ پانی کا جانور ہیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بڑی تفصیل سے ہے کہ یہودی نے بھی کہا ایک بڑا تفصیل سے واقعہ ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا توفہ ہوگا حضور سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا تو یعنی مچھلی بھی وہاں سر ہوگی بارال یہ چند چیزیں ہیں جو سوال تو اسی کا آیا تھا ریڈ میٹ سے متعلق لیکن جو کہ اب ہم بات سے بات نکل رہی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ میں تمام چیزوں کے بارے میں ایک ہی ساتھ بات کرلوں پھر ایک میں ایک میں بات کروں گا ایک میں ایک میں بات کروں گا تو اچھا ہے آپ کی علم میں بھی ایک ہی ساتھ اضافہ ہو گیا کہ جنت میں کیا کیا کھانے کو ملے گا کیا کیا ہوگا بعض لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی میرا ایک پیٹ تھا بلی تھی یا جو بھی تھا وہ مر گیا تو کیا وہ مجھے جنت میں ملے گا مجھے اس سے بڑا پیار ہے میں کہا تو مجھے تو نہیں پتا میں نے ایک درس آپ کے لیے تیار کیا کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جن جانوروں کا بنام ذکر ہے ان کو میں نے آپ کے لیے جمع کر دیا اور کچھ اور جانوروں کا ذکر آیا ان کو بھی میں نے جمع کر دیا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے اوپر علماء کی کیا رائے ہیں اور کس نے جمع کی ہیں یہ نام اور جن کے بارے میں کوئی نام نہیں ملتا کتابوں میں ان کے بارے میں اب ہم لاعلمی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کیسے ایک بات کہہ دیں جس کا ہمیں علمی نہیں کہ صرف آپ خوش ہو جائیں اس لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم تو وہی بات کر سکتے ہیں جو ہم تک پہنچی ہے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاغ اپنی طرف سے تو آپ کو بات نہیں کہیں گے بس اتنا آپ کو کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اس حدیث شریف میں آتا ہے جو آپ سے شیئر کی کہ اللہ تعالی مومنین کو خوش کر دے گا وہاں پہ ان کی جو خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور وہ کسی بھی ناجائز چیز کی خواہش نہیں کریں گے تو جنت کی اصول ہیں ان اصولوں پر جو چیز اتر جائے گی رب پورا کر دے گا بس بات ختم ہو گئی اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں